آج چھٹی ہے تو کافی فیملیاں وغیر آئی ہیں یہاں پہ یہ ابھی ہم لوگ جو پارک کا گرین پارٹ ہے آگے بچے دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے ہم لوگ کب سے بھلاگ بنا رہے ہیں اور بچے ہمارے پاگل جولوں پہ تو زرہ بچوں کو بھی دیکھتے ہیں مطلب یہ نیچرل ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے پارک اوپر نیچے یہ سب فیملی ہیں لوگ اپنا اپنا بار بیگیو کا سامان کھانا لے کے آتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں اب اپنے بچے کدھر رہے ہیں ان کو پہلے ڈھونڈتے ہیں ایک گھنٹے سے ہم لوگ وی لگ بنا رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں کدھر گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں پانی کے ساتھ ساتھ کھنہارے کے ساتھ ساتھ سب یہ دیکھیں فیملیز ماشاءاللہ کیونکہ یہاں پہ نیشنل ڈے کی چھوٹیاں تھی چار تو اس وجہ سے مطلب آج لاس ڈے تو سب لوگ انجوائی کرنے آ رہے ہیں پھر کل سے ورکنگ ڈے سٹارٹ یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے مطلب اس پارک میں ہر چیز آپ کو ملے گی اور کافی بڑا ہے بہت بڑا پول وغیرہ سب کتنے زبادرس ماشاءاللہ پول لگ رہے ہیں یہ ایک ویو پوائنٹ ہے یہاں سے تقریباً سارا نظارہ ہے تو جتنے بھی بھائی لوگ آتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے جو اپنی ربش وغیرہ کچھ رہے ہیں وہ کم از کم ڈس بین میں رکھ کے جائے کریں پھر یہاں پہ برا نہیں لگتا کیونکہ جگہ جگہ پہ کچھرہ پڑا ہوا ہے تو وہ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا ڈس بین میں رکھ کے جائیں جگہ جگہ ڈس بین لگے ہوئے ہر جگہ یہ دیکھیں سامنے کتنے کم از کم ڈس ڈس بین لگے ہوئے ہیں تو کم از کم اپنا کچھرہ ڈس بین میں ڈال کے جائے کریں یہ جگہ ہم لوگوں کیلئے یہ پبلک پروپٹی ہے تو اس کو صاف رکھنا ہمارا کام ہے یہ آگے بچوں کے لئے جھولے ہوئے رہے ہیں تو لگتا ہے ہمارے بھی شہزادیاں ادھری ہوں گی یہاں پہ ہیں جھولے بچوں کے لئے اور یہاں پہ ایک چیز اچھی ہے کہ یہاں پہ نا بچوں کو باہر نہیں جانے جاتے سیفٹی بہت زیادہ ہے بچوں کی تو اس لئے ہم بھی بیگام ہیں یہ بلے ایری ہے بچوں کا اپنی شہزادیاں کدھر ہیں یہ ہے مانی مانی بینے ہم لوگ وہ اوپر جا رہے ہیں وہ ادھر بیٹھیں گے یہاں پہ بچوں کی سیفٹی بہت زیادہ ہے جگہ جگہ پہ پلے ایریہ بنے ہوئے ہیں ڈرنکنگ وارٹر واش روم باربی کیو ایریہ یہ پانی ہے ڈرنکنگ وارٹر ہے دیکھیں زبردست انڈا پانی ہے ڈرنکنہ بچوں کی ڈرنکننگ 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 سو گائز بھٹ گیا ہوں ابھی ابھی تھوڑا ریسٹ کروں گا پھر آگے ایکسپلور کریں گے تو انجوائی کرتے رہیں ویڈیو دیکھتے رہیں آپ کا پیار چاہیے یہ دیکھیں گائز سنسیٹ کا ویو کتنا زبردستہ رہا ہے تو اس پارک کے یہ مزے ہیں شام کا ٹائم ہے اور سنسیٹ دیکھئے ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ لائٹیں وغیرہ جلنا شروع ہو جائیں گی ایک سیکنڈ کے بعد سنسیٹ ہو جائے گا تو کتنا پیارا نظار ہے ماشاءاللہ سو گائز یہ ہے شام کا ویو دیکھ سکتے ہیں کتنا ماشاءاللہ زبردست نظار ہے اس طرف پانی اور یہ ساتھ گرینڈری تو یہ سامنے بچے ہمارے سونگز لے رہے ہیں یہ ہے گرینڈ حیات اور یہ ہے پارک کا بھی زبردست نظار ہے تو ابھی بچوں کو لیتے ہیں پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں گھر کی طرف شام کا نظارہ بھی زبردست ہے ماشاءاللہ ویو بہت اچھا ہے یہ دیکھیں پانی لائٹنگ ماشاءاللہ کیوئے ہر جگہ پہ آواز چل رہی ہے زبردست موسم آج صحیح زبردست ہے یہ میں نے آپ کو بولا نہ کہ دبئی میں دسمبر چنوری فروری مارچ تین مہینے زبردست موسم ہوتا ہے ابھی ہم لوگ بس نکر رہے ہیں گھر کی طرف مانی کیا کرتے ہیں ابھی چلتے ہیں گھر چلتے ہیں ابھی بچوں کا جانے کا دل نہیں کر رہا لیکن ابھی ہم لوگ نکلیں گے گھر کی طرف یہ منال اور یہ امتصال ابھی جاتے جاتے میں آپ کو دھور کرواتا رہوں گا یہاں پہ مطلب سب ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں سائیکلنگ ہے بورڈنگ ہے بار بی کیو ہے بچوں کے جھولے ہیں سب کچھ ہے اور لوگ یہاں پہ آکے برڈے وغیرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں چھوٹی ہیں تو ہارا بندہ انجوائے کر رہا ہے لوگ کرسمس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں پہلے ہی یہ دیکھیں گا کرسمس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں اور ساتھ یہ گرین حیات ابھی بھی فیملیاں مطلب آ رہی ہیں بچے انجوائے کر رہے ہیں ابھی بھی یہ رات تک میرے حال میں اس کی ٹائمنگ رات دست وجہ تک ہوتی ہے ایسی چھوٹی گاڑیاں بھی ہیں جو مطلب آپ کو پارک کا ٹور کروائیں گی تو لوگ اس پہ بھی بیٹھ کے گھومتے ہیں سو گائز آج کا سفر یہیں پہ فتام ہوا ابھی ہم لوگ بالکل آ گئے ہیں انٹریس پہ اگزٹ کریں گے یہاں سے تو آپ دیکھئے آپ کو کیسی لگی ویڈیو اس سے بھی اچھے اچھی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ملیں گے دیکھنے کو دبے کے مختلف پارک مختلف فری پارک پیڈ ایریا میں وزٹ کرواتا رہوں گا تو کیپ واشنگ چینل سبسکرائب کریے لائک کریے اور جتنی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو شیئر کریے اور مجھے بتائیے کہ نیکسٹ کس جگہ کا پلان کریں آپ مجھے بتائیے کس جگہ کا پلان کریں نیکسٹ تو پھر میں وہ جگہ ایکسپلور کرتا رہوں گا وہاں کا ٹکٹ اور وہاں کا ویو سب دکھاتا رہوں گا آپ کو تو ابھی اجازت دیجئے کیپ ٹریولنگ کیپ انجوائنگ یور لائف فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ خوش رہیں اور دعا میں یاد رکھیں اوکے گائز اللہ حافظ